اپیسوڈ کی شروعات میں ایک سین دکھا جاتا ہے جو کہ رات کے وقت کا ہوتا ہے ہمارا ہیرو جس کا نام لو فین ہے وہ ایک جو جو ٹیکسی ڈرائیور ہے پس سین میں اسے ٹیکسی ڈرائیور ہی دکھایا جاتا ہے وہ اپنی حالی ٹیکسی میں بیٹھا بور ہو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے آج تو کوئی بھی پسنجر نہیں ملا چلو گھر جا کر آرام کرتا ہوں اسی لقت ایک لڑکی اس کی ٹیکسی کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ جلدی سے بریگ رکھاتا ہے جیسے ہی وہ ٹیکسی روکتا ہے وہ لڑکی اس کی ٹیکسی کے اندر آ کر بیٹھ جاتی ہے لو فین چھلا کر اسے کہتا ہے تم ایسے ہی کسی کے ٹیکسی کے سامنے نہیں آ سکتی اور اوپر سے تم آ کر اندر بیٹھ بھی گئی ہو تمہیں پتا ہے نا کہ پہلے ٹیکسی کو بک کروانا پڑتا ہے اسی وقت لڑکی اپنے پاس سے نائب نکالتی ہے اور لو فین کی گلے پر رکھ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے مجھے جلدی سے سنگھ لٹان لے چلو لو فین گبرا جاتا ہے ہاں کیوں نہیں یہ ساری کی سارے ٹیکسی تمہاری ہے میں تمہیں جلدی سے لے چلتا ہوں لو فین ٹیکسی کو بڑی سپیر سے چلانا شروع کر دیتا ہے رستے میں وہ لڑکی اسے کہتی ہے مجھے اپنا موبائل دو لو فین اسے کہتا ہے میرے ٹوٹے ہوئے سستے موبائل کا تم کیا کرو گی میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے کیا تم مجھے لوپنے والی ہو وہ لڑکی اسے کہتی ہے یہ تم کس طرح کی مقواس کر رہے ہو میرا اپنا پھون ڈیٹ ہو چکا ہے اس لئے مجھے تمہارا پھون چاہیے کال کرنے کے لیے لو فین اسے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے چلاو مت میں تمہیں دیتا ہوں وہ لڑکی لو فین کا موبائل لیتی ہے اور صدح پولیس کو کال کرتی ہے اور اپنے پار میں بتاتی ہے کہ میرا نام لومی ہے اور میں سی جنگ و میڈل سپون سے ہوں میری دوست جس کا نام بیوی ہے اسے کسی نے کیڈنیپ کر لیا ہے اور اسے پرانی بیلڈنگ میں رکھا ہوا ہے جو کہ زگلوٹان میں ہے لو فین اسے کہتا ہے یہ تم کیا بات کر رہی ہو کیا تمہاری دوست کو واقعی میں کسی نے کیڈنیپ کر لیا ہے لومی اسے کہتی ہے ہاں میری دوست کو کسی نے کیڈنیپ کر لیا ہے اور وہ زگلوٹان بھی ایک پرانی فیکٹری میں ہے ہمیں وہاں پر جلدی سے جلدی پہنچنا ہوگا اگر تمہیں بروسہ نہیں ہے تو کل میرے سکول آ جانا آج تمہارا جتاں بھی نقصان ہوا ہے لو اس کی پرپائی کر دوں گی یہ بہت زندہ ہی لومینگ بہت سا ہوش اٹھاتا ہے اور اسے کہتا ہے ایک خوبصورت لڑکی کو اس خوبصورت رات میں بچانے سے اچھا کام ہو کیا ہو سکتا ہے چلو جلدی سے اپنا سیکرٹ پہن لو ہم لوگ وہاں پہنچنے والے ہیں اور لو فینگ اپنی گاری کی سپلٹ بہت سا پڑھا لیتا ہے اور اسے جلدی سے پرانی پیکٹری کے پہنچا دیتا ہے جیسے گاری رکھتی ہے لومی اتر کا اڑیاں کرنا شروع کر دیتی ہے لومی جاتے ہوئے اسے کہتی ہے کل میرے سکول آ جانا میں تمہیں کمپنسٹ کر دوں گی اس لئے آپ یہاں سے چلے جاؤ لو فینگ اسے کہتا ہے کیا واقعی میں تم اکیلے وہاں مر جانا چاہتی ہو اسے وقت ایک اور لڑکی اندر سے پائے نکلتی ہے اور لو فینگ سے کہتی ہے کیا تم سی فور کھانا چاہوگے لو فینگ اسے کہتا ہے نہیں مجھے گندہ سی فور نہیں کھانا ساتھی والڑکی پیچھے کی طرح مر جاتی ہے اور لو فینگ کو دنکی دیتی ہے اگر تم ابھی یہاں سے نہیں گئے تو کل تم پرش کھانا نہیں کھاوگے اس لئے یہاں سے دفع ہو جاؤ نیکسین پیکٹری کے اندر کا دکھاتے ہیں لومی اندر چلی جاتی ہے اور ویوی کو بکار رہی ہوتی ہے اس لقت اس کی نظر سامنے پڑتی ہے ویوی ایک جیل کے ساتھ بندی ہوتی ہے لومی باپتی میں اس کے پاس چلی جاتی ہے اور کہتی ہے جلو شکر ہے میں نے تمہیں ڈون لیا میں ابھی تمہارے ہاتھ کھول دیتی ہوں پھر ہم لوگ جہاں سے چلتے ہیں وہ کٹنیپلز آگے ہم جاتے ہوئے وہاں پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم دونوں کا پیاد تو دیکھنے لائک ہے لیکن تم اتنی زیادہ بیواکوف کیسے ہو سکتی ہو جو کھیلی جہاں پر چلی آئی اب جبکہ تم جہاں پر آ گئی ہو تو کیوں نہ ہم لوگ تمہیں بھی شہی پر رکھ لی لومی ان سے فائٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے وہ سارے گنڈے اس کے ایڈ پیٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لگتا ہے جی لڑکی فائٹ کر سکتی ہے اس سے تو اور بھی ساتھ مسا آئے گا اس وقت باہر سے لوم فینگ آتا ہے اور دروازے پر ناک کرتا ہے سارے گنڈے اس کے طرف دیکھنے ہوں کہتے ہیں ابھی اب تو کون ہے لومی نے اپنا نائف اس کی کار میں چھوڑ دیا ہوتا ہے لوم فینگ کہتا ہے میں ایک جوشو ٹیکسی ٹرائیور ہوں اور میرے پسینجر نے میری گاڑی میں اپنا سمان چھوڑ دیا ہے میں وہی واپس لینے کے لیے آیا ہوں لومی اس سے کہتی ہے تم تو ٹیکسی ٹرائیور ہو تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تمہیں میں نے کہا تا یہاں سے چلے جاؤ یہاں پر بوس کا حطرہ ہے کنڈ اپرس کا بوس ان سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس نے نہیں مانے گا جاؤ اور جا کر اس سبق سکھاؤ انہوں انہوں میں سے ایک گنڈا ایک بڑا سا لوئے کا راڈ لے کر وہ لوم فینگ پر اٹیک کرتا ہے لیکن لوم فینگ جمپ کرتے ہوئے باکس اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے وہ سامنے دیکھا ہیران ہو جاتا ہے کیونکہ سامنے لوم فینگ نہیں ہوتا لوم فینگ جو کہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کیا مجھے ٹون رہے ہو وہ اوپر کی طرف دیکھتا اور پھر اسے ٹیک کرتا ہے لوم فینگ وہاں سے اورٹی گلاتی مارتا ہے اور دوسرے باکس پر جمپ کر جاتا ہے لوم فینگ اسی باکس پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے کافی عرصے سے بیک پلک نہیں کی اگلے میرا سر گھوم رہا ہے تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں کٹنیپرز کا موس لوم فینگ سے کہتا ہے میرے بزنس میں اپنی ٹاؤں کیوں اڑا رہا ہے لوم فینگ اسے کہتا ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے تم سے کہا تھا کہ میں ایک جوڑو ٹیکسی ڈرائیور ہوں پس انجن نے میری گار میں اپنی ایک چیز چھوڑ دی تھی میں وہی واپس کرنے کے لیے آیا ہوں ساتھی وہ لومی کو آت مارتے ہوئے کہتا ہے اب میری ٹیکسی کو 5 سٹار ریڈنگ ضرور دینا لومی بہت زیادہ کبرائی ہوتی اور کہتی ہے آئے جو بندہ ہے کون جو ایسے وقت میں بھی مزاق کر رہا ہے وہ اسے اپنے گھنگوں سے کہتا ہے مس باتیں بہت ہوگی جاؤ اسے جا کر پکڑ لو وہ سارے گھنگے اپنے ہاتھ میں ہتھیار پکڑ کر اس کی طرف آکے پڑھتی ہیں لومی دھوڑوں لڑکیوں سے کہتا ہے تمہیں بعد میں مجھے کھانا کھنانا ہوگا اور ساتھ ہی وہ آگے بڑھ کر کاملے سے آنے والے ایک گھنگے کے سر میں اپنا سر مارتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اور پھر وہ باقی کے سبی کو آئیسہ آئیسہ کر کے پیٹ دیتا ہے گٹنیپرز کا بوس نہیں کا یہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے لومی اس کی طرف دیکھتی اور کہتی ہے یہ لڑکا تو واقی میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے کہ یہ واقی میں جو جو ٹیکسی ٹرائیور ہے گٹنیپرز کا بوس کہتا ہے میرے گنگے تو بلکل بیکار ہے وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور پسٹل نکال کر لومی کے سر میں رکھ لیتا ہے بوس لوفینگ کہتا ہے تجھے کیا لگتا ہے کہ یہ جہیں پر ہتم ہو گیا چلو دیکھتی ہیں تیرا نائف زیادہ تیز ہے یا پھر میری بندوق کی بولٹ لوفینگ اس کی پاس ان کا مسکراتا ہے اور کہتا ہے چلو پھر دیکھتے ہیں بوس جلدی سے لوفینگ کی طرف اپنی بندوق کرتا ہے اور گولی چلا دیتا ہے جبکہ لوفینگ بھی اپنا چاکو اس کی طرف پھینکتا ہے بوس کی گولی تو لوفینگ کو نہیں لگتی لیکن لوفینگ کا نائف سیدھا جا کر اس کے ہاتھ میں لگتا ہے اور بوس پیچھے کی طرف گر جاتا ہے لوفینگ کو وہیں پر پڑا ہوا ایک وارٹر سکر ملتا ہے بوس کو ہوا میں پھینک کر کی کماتا ہے جو کہ سیدھا آ کر بوس کی چیرے پر چپک جاتا ہے یہ دیکھا لومی اور بھی زیادہ ہیران ہو جاتی اور کہتی ہے اس کا تو نشانہ بہت زیادہ اچھا ہے لومی امیجن کرتی ہے یہ تو بلکل ایک ہیرو کی طرح ہے جو کہ ہیون سے بیجے ہوئے گولڈی شائنی آرمر میں ہے لوفینگ وہ سوارٹر سکر کو ہاتھ میں پکڑ دار کہتا ہے میں سب سے بیسٹ ہوں لومی کہتی ہے میں تو صرف امیجن کر رہی تھی یہ تو ایک کام سا ٹیکس ٹرائیور ہے نیکس سین میں دکھاتے ہیں وہاں پا پولیس آ جاتی ہے اور سارے گندوں کو پکڑ لیتی ہے ویوی کے مام اور ڈیڈ بھی وہیں پر آ جاتے ہیں اور چلا کر اپنی بیٹی کو بکار رہے ہوتے ہیں ویوی روتے ہوئے اپنی مام لیڈ کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے میں جہاں پا رو پھر وہ اسے گلے سے لگا لیتے ہیں اور انہیں شکہ دیتے ہیں لیڈ اسے کہتے ہیں چلو شکر ہے تم ٹھیک ہو تمہیں کچھ نہیں ہوا پولیس ٹیم کے لیڈر اپنے بندوں سے کہتے ہیں جلدی سے سارے گندوں کو پیر میں ڈال دو جبکہ سسپیکٹس کو سیپ لی بائے نکالو وہیں پار انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور لو فینگ کو پکڑ لیا ہوتا ہے لو فینگ ان سے کہتا ہے تم لوگوں نے مجھے کیوں پکڑا ہے میں نے دن لڑکیوں کو بچایا ہے لیڈر ان سے کہتا ہے تم بھی ایک سسپیکٹ ہو تمہیں بھی مارے ساتھ جیل جانا ہوگا وہیں پار جا کے پتا چلے گا کہ تم نے کیا کیا ہے پولیس ٹیم کے کیپٹن بھی وہیں پار آ جاتے ہیں اور انہوں سے کہتے ہیں اس کو پلی جانے کی کوئی ضرورت نہیں تم لوگ بائے چلے جاؤ میں اسے ہوتی سبالتا ہوں پولیس والے لوپینگ کو وہیں پار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور باتیں کارے ہوتی ہیں کیپٹن اس لڑکے کو پرسنل ہینڈل کرنے والے ہیں لازٹ ٹائم انہوں نے ایسے کیا تھا اور ایک مجھنوں کو مار ڈالا تھا میں پورا چپس کا ایک پیکٹ لکھاتا ہوں یہ لڑکا تین منٹ بھی نہیں ٹک پائے گا دوسرا اسے کہتا ہے میں دو پیکٹ لکھاتا ہوں یہ ایک منٹ میں کیپٹن کے سامنے نہیں ٹک پائے گا جیسے سارے پولیس والے اس خون میں سے پائٹ چلے جاتے ہیں کیپٹن ہستا ہوا آگے آتا ہے اور اپنے پاس اس سیٹے نکالتے ہوئے لوپینگ سے کہتا ہے موس یہ لے موس اب یہاں پر کیا کر رہے ہیں لوپینگ اسے کہتا ہے رسلے میں ایک لڑکی نے میری ٹکسی کو ہائی جیک کر لیا تھا اس لئے مجھے یہاں پر آنا پڑ گیا لوپینگ کیپٹن سے کہتا ہے تم نے تو بہت ہی اچھا کام کیا شارٹ نوٹس پہ یہاں پر آئے اور پوری ٹیم کو لے کر بہت جلدی یہاں پر پہنچ جائے کیپٹن اسے کہتے ہیں یہ سب کچھ آپ ہی نے تو ہمیں سکھایا ہے اس لئے ہم لوگ اتنا اچھا کر پا رہے ہیں لوپینگ ہوتی اپنی ہاتھکڑیاں کھو لیتا ہے اور کیپٹن سے کہتا ہے دوبارہ مجھے بوس کہنے کی ضرورت نہیں اب میں ایک عام سا یوڈو ٹیکسی ڈرائیبر ہوں گھر جاؤ اور جا کر ریسٹ کرو لوپینگ بھی واپس اپنے گھر آ جاتا ہے اور لوپینگ کے گھر میں دو چیزیں دکھائی جاتی ہیں ایک کسی کے پکچر ہوتی ہے جو کہ کلیر نہیں ہوتی اور ایک موبائل میں اس کے پاس ایڈمیشن نوٹس ہوتا ہے جو کہ زیجنگ میڈل سکول کا ہوتا ہے لوپینگ اس پکچر کا اٹھاتا ہے میں نے زیجنگ سکول میں ایڈمیشن لے لیا ہے تمہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں میں اپنی بات کا مان رکھوں گا آج ہمارے پاس ایک نیا ٹرانسفر سٹوڈنٹ ہے سب ہی بچے اس کا ویلکم کریں ٹیچر اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو انٹروڈیوز کرو لوپینگ کہتا ہے یہ تو وہی ٹیکسی ڈرائیور ہے یہ جہاں پر کیا کر رہا ہے کلاس میں دو بولی لڑکے بیٹی ہوتی ہیں جو کہ سکائی لیگ گینگ سے ہیں ان میں اسے ایک کا نام کیانجا ہوتا ہے کیانجا کہتے ہیں یہ تو سب کے سامنے بہت شو آپ کر رہا ہے چلو اسے امبیرس کرتے ہیں لوپینگ سیدھا ان کے پاس سے گزرنے لگتا ہے کیانجا جلدی سے اپنے پیر کو نیچے کی طرف سرکاتا ہے تاکہ وہ اسے ٹرپ کر کے نیچے گرا سکے لیکن لوپینگ اس کے پاؤں کے اوپر پاؤں رہا کر آگے بڑھ جاتا ہے کیانجا جلدی سے اپنے پاؤں کو پکڑ لیتا ہے اور وہیں پہ بیٹھ کا چلانا شروع کر دیتا ہے ٹیچر کیانجا سے پوچھتے ہیں تمہیں کیا ہوا کیانجا ان سے کہتا ہے نہیں سار کچھ بھی نہیں ہوا لوپینگ جا کر جس سیدھ پر بیٹھتا ہے اس کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہوتا ہے جس کا نام ٹینگ دیئر ہوتا ہے ٹینگ لوپینگ سے کہتا ہے تم تو بہت زیادہ کمال کے ہو تم نے تو آتے ہی سکائی لیگ گینگ کے ساتھ بنگا لے لیا لوپینگ اسے کہتا ہے کیا وہ واقعی میں مہت زیادہ ہاتھرناک ہیں ٹینگ دیئر اسے کہتا ہے ہاں واقعی میں وہ بہت زیادہ ہاتھرناک ہیں وہ سارے بچوں سے پوٹیکشن پیس ہی کٹی کرتے ہیں اور سبھی بچوں کو بولی کرتے ہیں لوپینگ کہتا ہے وہ سارے بچوں سے پوٹیکشن پیس لیتے ہیں اس کا مطلب وہ بہت زیادہ ریچ ہوں گے ٹینگ دیئر اس کی بات سنگا حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آہی یہ کیا سوچ رہا ہے پھر انگی کلاس کا پیریٹ ہتم ہو جاتا ہے